چھٹی چیز جو آپ نے حدیث میں فرمائی ہے برحال چھٹی چیز یہی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھی ساتھی بات جو حدیث میں آتی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم میں سے نہیں کہا اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس میں دو حدیثیں میں نے لائے ہوں چونکہ دونوں ایک ہی اسے تعلق رکھتی تھی ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے کہی سنن نسائی کی روایت ہے کہ جو شخص جو ہے اپنی موچوں کو نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں اور اسی سے متوجود کی دونوں فطرہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں یہ صاف صفائی سے اور ان کا پاکیسگی سے تعلق ہیں دوسری روایت جس کے اندر آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں اس نے آپ نے فرمایا اور کہا یہ روایت مستد حمد کی آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے زیر ناف کی بال نہ کٹے نہ خون نہ تراشے اور موچے نہ کٹے وہ ہم میں سے نہیں مطلب جو ان کا پوائنٹڈ وقت ہے جو چالیس دن میں زیر ناف کے بال موچ کے بال اور ناکھون چالیس دن اس کا وقت ہے یاد رکھی جو صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چالیس دن کا وقفہ دیا کہ اس کے اندر اندر ہمیں ناکھون تراشوانے ہیں زیر ناف کے بال نکالنا ہے بغل کے بال صاف کرنا اور موچے تراشوانا ہے یہ کام چالیس دن کے اندر کرنا ہے میکسیمم لیمٹ فورٹی فورٹی کے بعد یہ گناہ یاد رکھی تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے موچوں کے نہ تراشوانے ہیں اس لیے کہ یہ تحرہ سے تعلق رکھنے والی بات ہے اور پاکی آدھا ایمان ہے شریعت کہتی دوسرے حدیث میں فرما رہے ہیں آپ کی وہ شخص ہم میں سے جو زیر ناف کے بال نہ کٹے جو بغل کے بال نہ نکالے جو موچ کے بال نہ کٹے یا جو ناخن نہ کٹے اور موچ کے بال نہ کٹے بغل کے بال کے لفظ میں نہیں بھی رہا ٹھیک تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پاکی اور تحرہت کا بہت احتمام کریں اور بالخصوص یہ فطرت کے جو آداب ہے ان کا لحاظ رکھیں اور اپنے بالوں کو ترشوائے ورنہ وہ شخص ہم میں سے نہیں مطلب وہ ناپاک ہے وہ اپنے پر نجس رکھتا ہے اس لیے کہ ایسے مقامات ہیں جسم کے جہاں بال آنے سے یا اس کو نا صاف کرنے سے نجس گندگی ہوتی ہے اسلام ایک پاکیزادی نے وہ ہمیں اور آپ کو تحرہت کا حکم دیتا ہے تو لہٰذا ہم تحرہت کی کوشش کریں اور اس میں تحرہت میں شامل ہے کہ آپ ناکھونوں کو صاف رکھیں کم از کم چالیس دن میں ایک بار تو کارٹ نہیں ہے میکسیمم زیادہ زیادہ یا آپ کم از کم اور آپ سمی کی سنت یہ تھی کہ آپ ہر جمعہ موچے تراشتے اور ناکھون کرتے تھے ٹھیک اور میکسیمم لیمٹ موچ ناکھون بغل کے بال زیر اناف بال کی 40 ڈیز ہے اس سے زیادہ آپ رکھیں گے تو یہ غیر فطری عمل ہے یہ گناہ کا عمل ہی آت رکھیں ٹھیک لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ناکھون نہ تراشتے وہ ہم میں سے ناکھون نہ تراشتے اور موچ ہوگا نہ تراشتے ہم کوشش کریں یہ فطرت اور اس صفائی کا خیال رکھیں آٹھوی حدیث